اسلام علیکم ویری گوڈ ایوننگ ٹوال افیو آپ دیکھ رہے ہیں پسے پردہ اور میں ہوں نادیا نکی آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا چودہ نکاتی ایجنڈا تھا جس کے بعد میڈیا سے بریفنگ کی موہر نے خصوصی برائے اطلاع فردوس آشکوان صاحبہ نے اور کہا کہ چائنہ کے جو وزر تھا پرائم منسٹر کا اس پر سب کو اعتماد میں لیا گیا اور سب نے انڈورس کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹن فیصلہ تھا جس کی طرف میرا خیال سے عوام کی نظرے تھی کیونکہ عوام پہلے ہی مہنگائی تلے پیس رہی ہے اور آپوزیشن بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ اسی مہنگائی اور معیشت پر بناتی ہے اس پر فیصلہ جو ہے مواخر کر دیا گیا چودہ روپے فی لیٹر آگرا نے یہ سفارش کی ہے حکومت سے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی لیکن پرائم منسٹر نے بقول مابنے خصوصی برائے طلاب کے کہا ہے کہ عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے اور لہٰذا اس کو ابھی ای سی سی بھیجوا دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں ریلیف پیکج کے حوالے سے بھی بات ہوئی کچھ بلز ہیں جن کو پارلمنٹ میں پیش کیا جائے گا جس میں چائلڈ ابیوس کے حوالے سے ہے خواتین کے حوالے سے ہے اس پر بھی انہوں نے بریف کیا اور اس کے بعد فیصل وارڈا صاحب جو کہ وفاقی وزیر برائے پانی ہے انہوں نے ایک مرتبہ پھر خوشخبری دی وہ یوزلی خوشخبریاں ہی دیتے ہیں کبھی جابز کے حوالے سے لیکن اس مرتبہ جو خوشخبری ہے انہوں نے بتایا کہ دو مائی کو جو گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی ہے مومن ڈام کے حوالے سے وہ کی جائے گی اس کے لیے انہوں نے بڑا فائٹ کرنا پڑا کیونکہ بہت سی ایسی قوتیں انہوں نے کہا انٹرنیشنلی بھی دنیا بھی دیں گے سو کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے جو تفصیل دینی تھی وہ انہوں نے دی لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز آپ سب جانتے ہیں کہ آئی ایم اف سے تقنیقی مذاکرات اسلام آباد میں جو مشیر خزانہ ہیں ڈاکٹر حفیش ان کے سربراہی میں اس وقت جاری ہے دس مائی کو کہا جارہا ہے کہ ایک حتمی معایدہ جو ہے وہ تیپ آ جائے گا اور اس کے بعد پھر تمام چیزیں سامنے آئیں گے خرشید شاہ صاحب نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا کہا چائنہ کے حوالے سے آئی ایم ایف کے حوالے سے پارلمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے ہے موجودہ حکومت کی جو پالسیز ہیں اس سے صرف مہنگائی آئی ہے اور عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا اور یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ستر سال میں جو کرز نہیں لیے گئے وہ انہوں نے اتنے ماں میں لے لیے ہیں بہرحال اس وقت جو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ معاملات ہیں وہ معیشت سے ریلیٹڈ ہیں اور اسی معیشت کو لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ ری شفلنگ آف دی کیابنٹ بھی ہوئی ہے آنے والا رمضان آنے والا بجٹ اور آئی ایم ایف کا معایدہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے انتہائی اہم تو ہے ہی لیکن کیا it decides a course of action for the future of پاکستان تحریک انصاف حکومت یہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے یعنی کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا مستقبل تائین کر سکتا ہے آج اسی پر ذرا بات کر لیتے ہیں کیونکہ بہت ساری چیمگویاں ہو رہی ہیں بہت ساری ملاقاتیں within پاکستان تحریک انصاف بھی ہم دیکھتے ہیں ہو رہی ہیں کچھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپس کی اختلافات ہیں جو کبھی کھل کر سامنے آتے ہیں کچھ ذرا پردے کے پیچھے بھی چل رہے ہیں کل کی میڈیا بریفنگ کو بھی ہم آئیسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے جو آئی ایس پی آر کی طرف سے کی گئی اس پر بھی کافی تنقید ہوئی ہے ان تمام اموروں پر بات کر لیتے ہیں تجزیہ کرائیں گے آج رزا رومی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت thank you so much for joining us علی پرویس ملک صاحب ہیں ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون سے جہاں پنجاب اسیمبلی میں آج آپ کو پتا ہے کہ نئے بلدیاتی مساوضے پر منظوری ہوئی ہے اور آپوزیشن کی جو ترامیم تھی وہ نہیں سنی گئی جس پر کافی شور شرابہ بھی ہوا ہے اور ہم امید کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصافتِ آبتا جہانگیر صاحب ہمیں جلدی جوائن کریں گے because he said کہ ظاہر ہے کہ ایک اجلاس بھی ہے اور کچھ میٹنگ بھی تھی ان کی but he will be joining us soon so میں گفتگو کا آغاز رضا آپ سے کرنا چاہوں گی حقیقت ہے افسانہ ہے یا پھر اس میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے ضرور جس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف سے معایدہ ہے یا معیشت پر جتنی اس حکومت نے اب ڈیریکشن لینی ہے جو بجٹ میں ہمیں سمجھ میں آئے گی جو آئی ایم ایف کے حوالے سے سمجھ آئے گی that actually decides the future of this government جی بالکل نادیا بہت افسی آپ نے مختصر ترین سمجھ کی ہے کیونکہ یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر معاشی صورتحال سمجھے گی تو پھر ملک میں ایک طرح سے معاشی اور سیاسی تکام آئے گا اور حکومت خود جو ہے وہ سٹیبل ہوگی لیکن اگر جو ہے پولیسیاں پہلی کی طرح جو ہے وہ پنگ پونگ کی طرح رہیں گی کہ ہم نے آئی ایم ایف پہ جانا ہے کہ نہیں جانا حلوہ طریقہ ڈھوڑنا ہے تو پھر یقیناً جو ہم پہلے دیکھتے آئے ہیں چند مہینوں میں جو ہوا وہ اس کا اگر ریپیٹ ہوگا تو پھر تو ظاہری بات ہے اس میں عوام میں بھی بہت بے چینی بڑھے گی اور اس کو اپوزیشن جو ہے وہ بھی کیش کروائے گی اور پھر یہ حکومت کا فیچر ڈائما ڈول ہو سکتا ہے میں آخری بات بس یہ آئیڈ کر دوں کہ یہاں پر یہ مطلب ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ بھی کوئی تمام مشکلات کا حل نہیں ہے کیونکہ اس کی بہت کڑی شرائط ہوتی ہیں اور وہ چھ مہینے سے ایک سال تک کم از کم بڑی سخت قسم کی تبدیلیاں اور آئیں گی معیشت کے حوالے سے لیکن پھر اس کے لیے یہی ہے کہ کس طرح حکومت عوام کو اعتماد میں لیتی ہے اچھا میں ایک چیز اس میں آٹ کر دوں کیونکہ بیفور یونو علی پرویز ملک آڈز اپ to it because he's very good with his figures کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں I think future is going to be too farfetched but would you say کہ control مکمل طور پر جیسے کہا جاتا ہے کہ حکومت کا اس وقت نہیں ہے اور بہت ساری وزارتوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ حکومت کے پاس یہ control نہیں ہے تو یہ جو ہم course of action کی بات کر رہے ہیں whether it's the budget مہنگائی ہے IMF ہے معیشت ہے control رہے گا حکومت کے پاس اس پر بھی یا کافی چیزوں سے ان کا control آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا دیکھئے یہ depend کرتا ہے ابھی تو جس طرح سے کابینہ میں تبدیلیاں ہوئیں اور جس طرح سے ابھی دیگر ہم معاملات دیکھ رہے ہیں تو اس سے تو یقینا یہی ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت پوری طرح سے in control نہیں ہے جو issues اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں اگر یہ بالکل تپیٹ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ جو ہے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتی ہے اور وہ کس طرح سے ریاست کے مختلف قداروں کے ساتھ اور سب سے اہم اپنے ووٹرز اور عوام کے ساتھ بہت ہائے توقعات ہیں وہ کس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور کس طرح سے ملکی گاڑی جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں آپ کچھ بہتر expect کر رہے ہیں علی پربیز ملک صاحب because you know your figures آپ کو یہ بھی پتہ ہے کیا project کیے گئے ہیں ورلڈ بینک کی طرف سے IMF کی طرف سے چاہے وہ growth rate ہو یا you know debt to GDP ہو کیا آپ سمجھتے ہیں اسد عمر صاحب کے جانے کے بعد سے now that we have another man and he's کیا کہتے ہیں وہ مشیر ہے he has handled it before آپ سمجھتے ہیں کچھ بہتری آپ expect کر رہے ہیں کہ کافی حد تک relief بھی ملے گی عوام کو بھی because کوئی بھی political حکومت یہ نہیں چاہتی کہ وہ unpopular ہو جائے اپنی مہنگائی کی وجہ سے inflation کی وجہ سے سب سے پہلے تو نادیا very kind of you آپ نے introduction میرے بارے میں دیا اور کہا کہ شاید میری economy کے اوپر تھوڑی سی grift ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ دیکھیں مجھے تو صرف اور صرف افسوس اس چیز کا ہو رہا ہے کہ پچھلے آٹھ نو مہینے کے اندر جو پاکستان مسلم لیگ نواز نے in earnest government کو بار بار repeatedly offer کی تھی کہ آئیں مل کے ہم charter of economy پہ کام کرتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے کہ ہم باہر سے جا کے دنیا سے پیسے مانگنے شروع کریں چاہے وہ ہمارے دوست ممالکوں یا IMF ہوں ہمیں اپنے گھر کو in order کرنا ہے unfortunately اسد عمر صاحب نے ہماری وہ جو offer تھی اس کو رد کیا عمران خان صاحب نے نرندرہ موڈی صاحب کو فون تو بار بار کرنے کی اوپر ضرور رضا مندی دکھائی پر opposition کے ساتھ ہاتھ ملانے کی اوپر انہوں نے ذرا سا بھی effort یا افسرہ سی بھی progress نہیں کی ہوتی کاش ہم نے اس 6-7 مہینے کے اندر اپنا road map بنا لیا ہوتا اور اس کے بعد ہم باہر کی agencies کے پاس جا کر negotiate کرتے کہ ہمارے پاس یہ road map available ہے جس کے تحت ہم اس ملک کو ایک بہتر economic track کے اوپر ڈال سکتے ہیں چلیں اب دیر آئے درست آئے 8 مہینے کے بعد کم از کم government نے یہ بات تو مان لی کہ جو معیشت ہے اس کی best management نہیں ہو رہی تھی اور improvement کی گنجائش ہے شاید اسی لئے انہوں نے economy کے جو اپنے managers تھے ان کو ایک دم تبدیل کیا ہے ٹھیک ہے اب آ جائیں کہ آگے ہم نے کس طرح لے کے چلنا ہے آپ یہ بتائیں کہ اب یہ کیونکہ انہوں نے اگر یہ ایک direction دی ہے اپنے managers کو change کر دیا ہے now do you see anything good happening دیکھیں اب unfortunately we have lost valuable time اب ہم نے جو اسد عمر صاحب بار بار ہر forum کے اوپر کہتے تھے کہ ہم نے external account کے اوپر اپنی improvement بہت achieve کر لی ہے اور وہ یقیناً ٹھیک ہے 30% سے آپ کا current account deficit 8-9 مہینے میں کم آیا ہے پر ہوا یہ ہے کہ وہی ساری کی ساری deterioration آپ کے جو fiscal account کے اندر نظر آنا شروع ہو گئی ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ 9 مہینے کے اندر جو tax کا target حکومت نے رکھا تھا وہ 3000 ارب کا رکھا تھا اور اس کے اندر تقریباً 300 سے 300 ارب کا shortfall آئے ہے پہلے 9 مہینے کے اندر despite the fact کہ انہوں نے دو budgets already حکومت نے پیش کر دیئے ہوئے جس کی وجہ سے انہوں نے 50% gas بھی مہنگی کر دی ہے interest rates بھی مہنگی کر دی ہے بجلی بھی مہنگی کر دی ہے اور بہت سے corrective steps لی ہیں but unfortunately یہ سارے کا سارا result جو ہے اگر آپ cumulatively دیکھیں وہ zero ہے اور اب ہمیں جب IMF program کے اندر جب ہم enter کریں گے تو دوبارہ اس قسم کی شرائط ہمیں اور لگانے پڑیں گی because ہمارا revenue front کے اوپر serious gaps موجود ہیں اس سال آپ میرے خیال سے record deficit دیکھیں گی جو آپ کا fiscal account کے اوپر آئے گا لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ charter of economy جس کی opposition بار بار ذکر کرتی ہے we'll have a very candid discussion Ali on this let me just take a break کیونکہ یہ بات بھی اپنی جگہ بلکل درست ہے کہ شاید charter of economy meant کہ حکومت تھوڑا سا back foot پہ جائے as far as you know the accountability is concerned کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ نالا ہیں ان کے اس احتساب کے حوالے سے even people's party نالا ہیں اگر وہاں پر وہ تھوڑا سا نرم گوشہ اختیار کر لیتے ہیں کسی قسم سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو میرے خیال سے آپ بھی ان کو smoothly function کرنے دیں گے on this front and maybe you're going to be a greater help than you are right now let's take a break let's discuss this and let's also find پاکستان تحریک انصاف آفتاب جہانگیر صاحب تاکہ وہ بھی اس میں ایٹ کر سکیں کہ اب کیا بہتری وہ لاس سکھ رہے ہیں ان کی حکومت as far as economy is concerned let's take a break welcome back حکومت کے سامنے جو معاشی challenges ہیں جو IMF ہے رمضان ہے budget ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ حکومت کا مستقبل کس طرح سے سیٹ ہو سکتا ہے رضا اگر ہمیں آپ سے تجزیہ کر رہا ہوں opposition آپ کے خیال میں کس چیز کا انتظار کر رہی ہے کیا ابھی بھی ایک یہ سوچ exist کرتی ہے ان شاید back door یہ کام بھی ہو رہا کہ شاید relief we know کہ دو important جماعتیں جنہوں نے ایک طرح سے اب بالکل دوست ہیں متحد ہیں ان کے لیڈران اس وقت face کر رہے ہیں accountability cases so they are not even in a position کہ وہ کسی قسم کی کوئی movement کر سکے ہیں جسے کہتے ہیں opposition جس طرح سے کرتی ہے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتی ہے اس inflation پر ان کے معاشی front پر so کیا اس لیے بھی نہیں کیا جا رہا because they are waiting کہ شاید کوئی relief مل جائے and when they know کہ نہیں ملے گا تو then they can start یا پھر آپ سمجھتے they're not even in a position to do that I think رضا کو میری آواز نہیں جا رہی Ali میں آپ کی طرف آجاتی ہوں opposition متحد ہے day one سے ہے on پہلے election کے ایجنٹے پہ تھی اس کے بعد بھی کئی front پر نظر آئی مولانا فضل رحمان شاہد چاہتے بھی تھے کہ کوئی آپ لوگ lead کریں لیکن فیلحال ایسا کچھ ہوتے نظر نہیں آرہا کیا یہ ہے کہ شاید کچھ ریلیف مل جائے نادیہ بیفور آئی آنسر دس قویشن آپ نے جو پچھلے سیگمنٹ میں بات کی کیا آپ چارٹر آف اکانومی پر اس لیے کوپریٹ نہیں کریں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ اکاونٹی ہینڈ کرنا اور ایکسپلین کرنا لوگوں کو اگر ان کے پاس کسی کے خلاف بھی کوئی ثبوت ہے تو ان کو چاہیے وہ نیب کو ہینڈ آور کریں نیب کو سٹرنٹھن کریں اور ایک اکروس دی بورڈ سبجک ٹو ڈیو پروسس اکاؤنٹی بلیٹی کا ایک پروسس چلنے دیں پرابلم کرنے جاؤں گا اور آپ یہ دیکھیں کہ ڈی جی نیب ٹی وی کے اوپر آکے کمپلینٹ کریں کہ جب بھی میں حکومت کے کسی بندے کو پکڑنے جاتا ہوں تو یہ میرا ٹی ای ڈی یہ بند کر دیتے اگر آپ ان چیزوں کو سپریٹ کر دیں جو ریلیف چاہ رہے اور سیکنڈی جو آپ نے نہیں ایک ایک چیز جو آپ نے کہا کہ ریلیف آپ ان سے مانگ رہے ہیں اور شاید ریلیف دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم ریلیف ہمیں کون دے گا وہ تو ہمارے معاملات عدالت کے اندر موجود ہیں ایک ایسی حکومت جو اپنے فنانس منسٹر کو اپوائنٹ کرتے ہوئے یہ نہیں جانتی کہ وہ آدمی کیسا ہے یا اس کی کوالیفیکیشن کیا اور پہلی دفعہ پرائیم منسٹر فنانس منسٹر کو اس وقت ملاقات کرتا جب اس کو اپوائنٹ منٹ لیٹر ایشو کر رہا تو ہم ان سے ریلیف کی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں ہم کوئی کسی چیز سے ریلیف نہیں چاہتے ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کنٹینر کی اوپر کیا کہانیاں بتائیں تھی کیا علیف لیلہ کی سٹوری تھی اور آپ جن کو موقع مل ہے تو ان کی پرفارمنس کیا ہے اوکی اگزیسٹنس کا تائین کرے گا مستقبل میں سو اس پر میں بات کروں گی کیونکہ آپ کے کنٹرول پر کافی بات کی جاری ہے حکومت کی اور اس کا ایک ریزن یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کے ویڈن پارٹی سٹرکچرز بھی کافی اختلافات ہیں تب ہی شاید بار بار یوں نو بھی سی آلوٹ از ہاپننگ ہم نے کراچی میں بھی آپ نے بھی دیکھ لیا کہ جلسے میں کیا ہوا اس کے علاوہ بہت سی چیزیں تو آیا ہوئیں کیا سمجھ رہے ہیں آپ کے کیا ویڈن پارٹی ایشو زیادہ ہیں معاشی فرنٹ اتنا بڑا ایشو ہے کنٹرول کہاں ہے حکومت کا بسم اللہ رحمہ حافظ بہت شکریہ نادیا اور میں بہت معذرت تھا ہوں کہ میں لیٹ پہنچا آپ کے پروگرام میں اس لئے مجھے آپ کے پروگرام آفتاب صاحب کی آواز پتہ نہیں تھا کہ آپ کے پروگرام کا موضوع کیا رہا اور کیا بات ہو رہی ہے لیکن جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھا وہ یہ ہے کہ ہر بڑی پارٹی کے اندر مختلف سوچ کے لوگ موجود ہوتے ہیں اچھا اس میں کچھ پرفارمس بیس بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کی ایکسپیٹیشنز بھی کچھ زیادہ ہوتی ہیں تو جب ہم ان کی ایکسپیٹیشنز پر پورا نہیں اترتے تو لوگ ساتھی ناراض بھی ہوتے ہیں اور یہ یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے بڑے پروگرامات میں جس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ اعتجاج کرنا بلکل حق ہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا یہ مناسب نہیں ہے اعتجاج کریں بلکل کریں ان کا حق ہے اس سے ہمیں اصلاح لینی چاہیے اچھا رول میں ہے اور ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے سب چیزوں پر اس کی نظر ہے اچھا میرے ان دو بھائی جو نوجوان دوست ہیں ما شاء اللہ یہ ایسا زبردست خاندان ہے کہ جن کی والد صاحب بھی قومی سمبلی کے ممبر چلے آ رہے ہیں اور ان کی والدہ بھی ہیں اور اب یہ ما شاء اللہ ایک تیسری نسل بھی اس قومی سمبلی کا حصہ بنے ہیں دوسری نسل لہذا لگتا تو ایسا ہے کہ یہ ساری زندگی جو ہے یہ اسی پارٹ کا حصہ رہیں گے لیکن اس تبدیلی میں ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ تبدیلی آ نہیں رہی اس ملک کے اندر اگر تبدیلی آ رہی ہوتی تو یقیناً ان کو دوبارہ منتخب کر کے لوگ بھیجتے تبدیلی نہیں یا یہ پچھلی ماضی کی تکلیفوں کی وجہ سے ہمیں تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں اور انشاء اللہ جب ہم یہاں سے پانچ سال کے بعد دوبارہ عوام کے عزالت میں جائیں گے تو اگر ہماری پرفارمس اچھی نہیں ہوئی تو وہ ہمیں رجیٹ کریں گے لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری پرفارمس اتنی بہتر ہوگی کہ وہ دوبارہ ہمیں منتخب کریں یہ بہت بہت یہ دورست باتیں ہیں پہلے ابھی آ جاتے ہیں ابھی تو آئی ایم ایف سے معایدہ بھی ہونا ہے ابھی مہنگائی بھی آپ جانتے ہیں کتنی ہیں بجٹ بھی آنے والا ہے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اب کے جو مشیر ہیں کیا ان کی بھی وہی بات ہے جو عصد عمر صاحب کہتے تھے کہ یہ آخری ایم ایف پروگرام ہوگا دیکھیں میں نادیا آپ اتنی ٹیلنٹڈ ماشاءاللہ اور بڑی ہومورک کر کے آتی ہیں پروگرام کرتی ہیں اس لئے عموماً آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے اس کے پر دست دفعہ سوچنا پڑا ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی آپ کو بھی نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا کہ یہ آخری ایم ایف پروگرام ہے یا نہیں نہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے اللہ کرے کہ یہ آخری پروگرام ہو اور مجھے امید ہے کہ یہ آخری پروگرام ہوگا رہزا وقت ہمیں جو ایم سیریز نوٹ رزا میں بات کرتے ہیں حکومت کا کنٹرول گووننس پہ ہوتا ہے حکومت کا کنٹرول بہت ساری چیزوں پہ ہوتا ہے کہ کل جو دی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی ہمیں آئیسولیشن میں نہیں دیکھنی چاہیے کافی چیزوں پر تنقید ہے انہوں نے خود فرمایا کہ ہم نے مدارس سے خود چیف آف دی آرمی سٹاف مختلف مقتبہ فکر سے ملے علماء سے بات کی یونو مین سٹریمنگ کی کامنگ جو ان کی ایک ری فارمز ہے ان کے حوالے سے یہ سارا کام تو حکومت کا ہے بتانا بھی حکومت کو چاہیے آ کر کہ ہم اس کو جی تعلیم کے انڈر لا رہے ہیں جیو ٹائگنگ ہوگی نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کیا حکومت میں نہیں کرنا کیا ہر کام فوج نہیں کرنا ہوگا اچھا نادیا نہیں ایک پہلے دفتار صاحب آپ کی طرف واپس آتی ہیں ذرا رضا سے پوچھ رہی ہوں نا میں کہ یہ کنٹرول جو ہے کیوں نظر نہیں آرہا ہمیں حکومت کا دیکھئے دو تین وجوہات ہیں کنٹرول نہ ہونے کی پہلی تو یہ بات ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حکومت کی جو اکثریت ہے پارلیمنٹ میں وہ اتنی مضبوط نہیں ہے ظاہری بات ہے کہ وہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کاروائی کی اوپر میں پھر اس کے اوپر آپ نے پہلے جو گفتن ہوئی تھی اکاؤنٹو بلیٹی ورسز گورننس کی اس میں بھی یہ ہوا ہے کہ ایک پولرائزیشن کی قیتیت خود ہی حکومت نے پیدا کرنی اور گزرا نے بھی جو ہے وہ بات بگا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے ان کو اندر کر دیں گے ویسے کر دیں گے اوپوزیشن بھی بڑھت گئی وہ بھی انہوں نے بھی اب چیلنج دے رہے ہیں اور تیسری یہ بات ہے کہ یہ جو کیابنٹ کی ری شفل بھی ہوئی ہے اس سے بھی دھچکہ ایک لگا ہے کہ وہ آٹھ مہینے کے بعد ہی ایک اثر نو گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً دوبارہ سے یہوں سمجھیں ری فارم ہوئی ہے یا بنی ہے دوبارہ سے تو یہ جو کچھ تو اس میں اپنی ان کی وہ ہے مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ سیویلین گورنمنٹ جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ہی ان کو باقی سب اداروں کو ساتھ لے کے چھلنا پڑتا جائے وہ اگلیہ ہو افواج پاکستان ہو یا دیگر بیروکریسی ہو تو یہ بھی مسائل آئے ہیں درپیش لیکن پرابلم یہ ہے نادیا جو بار بار یہ کہا گیا ہے پہلے بھی کہ بہت سارے گورنمنٹ میں لوگ ایسے ہیں کہ ان کو تجربہ نہیں کا پہلے اقدار میں آنے کا اور جو تجربہ اکار ہیں وہ اہم اور قلیدی عوضوں پر نہیں تھے تو یہ اس سے ظاہری بات ہے کہ ایک پرابلم بنتا ہے کہ اگر آپ کی ایک تو ہماریاں سیاسی پارٹیاں اور ساری کی ساری صرف پی ٹی آئی نہیں تیاری تو کرتی نہیں ہے حکومت میں آنے سے پہلے اور دوسرا پھر وہ جب حکومت مل جاتی ہے تو پھر ادھر ادھر وہ جو ہے ایک رننگ بائی دوئن کی کیفیت دکھائی دیتی ہے تو یہ جو ہے یہ جو ایمپریشن ہے میرے حال سے اس کا تقدارو خود ہی امیران خان صاحب ہی کر سکتے ہیں کہ وہ یہ جو پولیسی سازی ہے اور دیگر جو قوم چاہے وہ داخلہ مور ہوں خارجہ مور ہوں معیشت ہو اس میں ہی has to show the leadership اور ہی has to keep his government together بالکل. علی پروی صاحب میں ایک چھوٹی سی بریک لے لو بریک سے جب ہم واپس آتے ہیں تو اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے کہیں مت جائیے دیکھتے رہیے پسے پڑھتا ویلکم بیک ری شفلنگ تو ہو گئی اس پروگرام کے آخری سمع میں یہ بات کرنا چاہوں گی کیونکہ بار بار یہ چیزیں علی آپ کے بھی ظاہر ہے بہت سارے چیزیں اسلام آباد میں بھی بات کی جاتی ہے پنجاب میں بھی بڑا اس کا شور شرابہ تھا لیکن جہانگیر خان ترین صاحب بھی کافی ایکٹیف نظر آ رہے ہیں آج بھی ان کی کافی ملاقات ہوئی کیونکہ بات ہو رہی ہے گورننس کی کنٹرول کی not only on issues but because جیسے رضا نے بھی کہا کہ جب تک خان صاحب کا کنٹرول over the government نہیں ہوتا اپنی کابینہ پر نہیں ہوتا he does not lead from the front تو اسی طرح کی ہمیں چیزیں نظر آتی رہیں گی as if he is losing control جی نادیا اس سے پہلے جو افتاب صاحب نے پیچھے سیگمنٹ کے اندر کمنٹ کیا میں اس کے اوپر صرف دو منٹ لے لوں مجھے نہیں پتا تھا کہ افتاب صاحب کو میرے سے اور میرے خاندان سے اتنی تکلیف ہے کہ ان کو یہاں پہ ٹی وی پہ آ کے بتانا ہے کہ جی ہم نے اچھا اس ملک کی خدمت کی ہے کہ نہیں کی ہے افتاب صاحب کی تکلیف کا تو میں علاج نہیں کر سکتا پر میں یہ ضرور کہہ دوں کہ ہماری پارٹی کی جو leadership ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے کون سا election contest کرنا ہے اور اس کے بعد ہمارے شہر کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون جیت کے assemblyوں میں آئے گا اور پی ٹی آئی نے کیا وہاں پہ لہور میں کھڑے ہو کے ان کو لہوریوں کو گدا کہا یا نہیں کہا اور ان کی کیا contribution ہے یہ اس کا result ان کو مل گیا پھر میں نے سوچا کہ آج cabinet کے بعد جب briefing آئی تو فردوس عاشق اوان صاحبہ ان کی پارٹی کی نمائندگی کر رہی تھی تو شاید ان کو اس چیز کا غصہ ہو کہ یہ پیسے لگاتے رہے پی ٹی آئی کے اوپر فینینسر بنے رہے اس کے اس کے باوجود یہ باہر بیٹھے ہیں اور ما شاء اللہ فردوس عاشق اوان حفیظ شیخ اور تقریباً ڈیڑھ درجن ان الیکٹڈ لوگ آکے نمائندگی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی تو میں ان کے ساتھ اظہار افسوس تو کری سکتا ہوں پر چلیں اللہ ان کو ہدایت دے کہ یہ کام کی بات کے اوپر فوکس کریں اور انیسیسری لوگوں کا ٹائم ضائع نہ کریں اب جہاں تک آپ نے جہانگیر ترین صاحب کا رول کی ڈسکس کیا نادیا تھوڑا سا اگر آپ پیچھے جائیں اور نواز شریف صاحب جب وزیر آزم تھے اور جب فیڈرل گورنمنٹ بنا رہے تھے تو یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے ان کے منڈیٹ کو ایکسپٹ کرتے ہوئے وہاں پہ کے پی کے اندر یہ جمہوریت کی روایات کو سیٹ ان کرنے کے لیے انہوں نے کے پی کے اندر حکومت کو پی ٹی آئی کو چانس دیا کہ یہ حکومت بنائیں اگر پاکستان مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمن صاحب اس وقت کوپریٹ کرتے تو ہم وہاں پہ حکومت بنا سکتے تھے پر ہم نے کیونکہ جمہوری اقدار کی ویلیو کرتے تھے ہم اس پروسس کو سرنٹھن کرنا چاہتے تھے ہم نے ان کو موقع دیا جب یہ الیکشن کا ریزلٹ آتا ہے تو آپ دیکھتی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز is the single largest party اس کے باوجود جانگیر ترین صاحب اپنے جہاز پہ باہر نکلتے ہیں اپنی ای ٹی ایم مشین کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور کس کس طرح سے لوگوں کو ازاد امیدواروں کو پکڑ پکڑ کے بنی گالا میں ڈیلیور کرتے ہیں یہ ان کا کردار ہے اور ایک سائیڈ کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کا کردار ہے تو یہاں پہ بیٹا بات سننیں آپ میرے ابا کی عمر کی ہیں آپ بات سننیں افتاب صاحب آپ رسپونڈ کر لیجئے گا افتاب صاحب آپ رسپونڈ کر لیجئے گا اس طرح پروگرام نہیں چلے گا علی پرویز ملک افتاب صاحب آپ بات سنیں افتاب صاحب ان کو پروگرام میں آنے کا دیا دیکورم سمجھیں ان کو یہ تمیز سکھائیں کہ اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہو تو بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرتے یہ کنٹینر کے اوپر میں کھڑے ہوئے ہیں ان کو تمیز سکھائیں پرنہ یہ پروگرام کے اوپر بات نہیں کر سکتے ہیں اگر ان کو کوئی غلط فہم نہیں ہے کہ ان کی حمد ہے تو یہ آکے کرنے جو یہ کہہ سکتے ہیں یہ آپ اپنی گفتگو کو ٹھیک ہے اچھا رضا میں آپ مجھے بتائیے گا دیکھیں یہی چیز ہے جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ہے کہ ایک دوسرے پر مستقل جملے کسنے ہیں لیکن جو ایکچل مدہ ہے جو ایکچل چیزیں ہیں وہ نہیں پتا تو وہ ایکچل بات کر رہے نا نادیا نہیں جیسے افتاق صاحب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی حکومت کی اب ایک نوک ڈیریکشن ہے وہ کیا ہوگا اب جو مشیر خزانہ ہے وہ کیا کریں گے ان کو بھی نہیں پتا ہے یہ بھی صرف سوائے بھائی یہ تو اپوزیشن ہے آپ کو تو پتا ہونا چاہیے آپ حکومت ہے آپ نیاب کے سپوکسمن ہیں کل کل اکل انہی کے انہی کے ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا میں انہی کے ایک نمائندے نے کیسے میں نام لے رہا ہوں انہوں نے کہا کہ پہلی دوا میں نے دیکھا ہے کہ چالیس سال میں پہلی دوا میں نے دیکھا ہے آپ داب چھانگیر صاحب دیکھیں یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے انفلیشن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ آئی ایم ایف میں جانے کے بعد کس حد تک اور یہ رائز کرے گی آپ لوگ کس طرح سے ریلیف دیں گے یہ بہت امپورٹنٹ میں اعتقدر ہوں کہ کون کرپٹ ہے یا نہیں ہے اب آپ کی پرفورمانس دیکھنی ہے یہی تو میں بھی یہ کروں ان کو بتانا چاہیے کہ یہ اسیمبلی میں بھی آ کر یہی بات کریں یہ اسیمبلی میں آتے ہیں اپنے مقدمات کے لیے آتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے آتے ہیں رزا آپ مجھے بتائیے گا یہ اپوزیشن کی اور جو حکومت کی آپس میں یہ مستقل رہے گی احتساب رہے گاوننس ہے یہ مسائل کیا اسی طرح چلتے رہیں گے پانچ سال ہم کابینہ میں تو بل پیش کیے جائیں گے یہ تو سنتے ہیں کہ کابینہ میں آج فیصلہ ہوا ہے لیکن وہ کب پیش کیے جائیں گے یہ نہیں پتا ہوتا دیکھیں نادیا یہی اس وقت سب سے بڑی برقسمتی ہے کہ یہ بات جو ہے حکومت وقت کو اس چیز کی نہیں سے نہیں ظاہر ہو رہی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب اس طرح کے سخت حالات ہوں تو اس وقت آپ کو جو ہے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چھڑنا پڑتا ہے اور یہ اس میں کوئی نہیں کہہ رہا کہ احتساب کو روک دیا جائے یا نیب کو بند کر دیا جائے وہ اپنا کام جائی رکھیں مگر آپ نے دیکھا کہ حکومت کے اوائل کے جو مہینے تھے اس میں وزراء باقاعدہ نیب کی دخاف کے اوپر پیانات دیتے رہے اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے جو کہ ایک مناسب بات نہیں ہے قانونی طریقے سے بھی کیونکہ نیب ایک آزار ادارہ ہے اور theoretically خود مختار ادارہ ہے اس کو اپنی کروائی کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ باقی پارلمنٹ میں قومی اسیمبلی میں دیکھئے ابھی تک جو کامی اسیمبلی کے جو پوزیرشن لیڈر ہے اور جو ہمارے وزیریزیں لیڈر ہاتھ ہے ایک کامی اسیمبلی میں کامی اسیمبلی میں چاہیے نا حاصل بکت 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 بڑیات جنبوریت چل ہی نہیں سکتی بہت صاف سا ایک ایک ایشو ہے اچھا دوسری بات اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت کی اپنے ایک نئے وزیر خزانہ وہ مشیر خزانہ آئے ہیں اور ابھی جیسا آپ نے بلکل صحیح کہ ابھی تک دیریکشن جو ہے وہ تیہ کر کے عوام کو جلد از جلد اعتماد میں لے لینا چاہیے مرانگ خان صاحب مقبول لیڈر ہیں اور ان کے شہروں میں بہت زیادہ ان کی فالوئنگ ہے اور ان کو فیل فور ایک چیز رکھی ہے کہ ابھی جیسا نیستر ہے کہ آپ کو بحثیان حفاظ دیاری ہم میں کھڑے اور یہ چیز آگے بھی جاہے گی کیونکہ کیا بہت اس کے شرائط وہ نکے بہت جائیں خرقای ہوتی ہے صحیح بلکل صحیح میں نے لیکنے بعد ایک ہالی مناتا ہے اور پاکستان نے سکتا کہ آفتاب صاحب پہلے میں آپ سے پوچھوں گا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ مہنگائی یہ سارا بود کچھ عرسے اور چلے گا مجھ سے پوچھ رہی ہیں آپ سے پوچھ رہی ہیں تو یقیناً کچھ ہرسہ تکلیف کا ضرور ہے لیکن یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ آگے احلات بہتر ہوں گے اور آپ اور میں یہ دیکھیں گے کہ پاکستان ایک بہتر سیم کی طرف جا رہا ہوں گے 떠�الیٰ کےjek ترین ملی جنتے کہ پاکستان سکیم تو بالک Perché ہوں گے ر turmoil colaboratingها میں بھی اس چیزیں گے مرے دوست ان پر جو پی ٹھیáی سے ہے ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے سارے گے بیٹھے ہیں وہ پاکستانی چیزیں آئیں کن ب registry ناب کا سمکسمن ن обнаруж کریں نیب کو اپنا کام کرنے دیں ان کو ہم پوری سپورٹ دیں گے تاکہ ان لوگوں کو سہولیت پروائید کر سکے ان کو اپنا mindset چینج کرنےONYے ہیں سچ بولنا شروع کریں اور اس کے بعد سے اس ملک کی کورس کاریکشن خود با خود ہی آپ دوں براتی نظر جای گیا رزا آپ دیکھیں گے؟ دیکھئے ابھی تو جو ابھی تک اطلاعات ہیں اور لوگ کیاری رہے دیکھیں گے کہ پنجابی PDP change ہو گیا اس کا اپنا ایک دینیمک ہوگا آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر بلکل اسلام آباد میں بھی پڑھتا ہے یہ بہن یہ کہتا ہے کہ پنجاب میں کس کو لگایا جاتا ہے اور کیا وہ پنجاب کی گورنمنٹ کو اور پنجاب کی صوبے کو سنبھال پاتے ہیں یا نہیں تو ابھی ایک مدلہ آگے ہے لیکن اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ابھی ادم اس تحقام سے باہر نہیں نکلے اور یہ بہت امپورٹن ہے کہ سٹیبلیٹی جو ہے وہ رہے اس لیے کیونکہ حکومت پھر ہی یہ گورننس جو ہے اس کی اوپر گریپ حاصل ہو سکتی ہے لیکن as i had said in the beginning IMF سے مذاکرات, economic direction, budget, رمضان یہ سب بہت بڑا test ہے عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے let's see how well they pass in it or how well they score in it اللہ حافظ موسیقی